بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ خیبر پختونخواہ پولیس میں کانسٹیبل جابز کے لئے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے اپنے موبائل لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کرنے گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے www.eta.edu.pkpolis اور اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایٹا کی ویپ سائٹ اوپن ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کے آپشن شو ہوتے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے نیو پروجیکٹس اپلیکیشن سٹیٹس اور رول نمبر سلیپس ریزولٹس اینڈ میریٹ لسٹ تو آپ نے کیونکہ نیو فریش کینڈیٹ ہے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو نیو پروجیکٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ نیو پروجیکٹ پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کی جو جاب اناؤنس کی گئی ہیں ایڈوٹائزمنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے شو جاتی ہیں جس طرح سے پولیس کانسٹیبل بی پی ایس سیون پولیس ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخواہ یہاں پر یہ ایڈوٹائزمنٹ دیا گیا ہے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈوٹائزمنٹ پہلے پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ نے اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اپلائی نو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کے اپلیکشن فارم اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے سائن ان ٹو جور اکاؤنٹ یہاں پر یہ کہتا ہے سین ایس ای اینڈ پاسفورڈ کیونکہ ابھی آپ فریش کینڈیڈیٹ ہیں اور اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے کریئیٹ پروفائل کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کریئیٹ پروفائل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ نیو جوزر اور سائن اپ آپ نے پہلے اکاؤنٹ کو سائن اپ کرنا ہے پھر آپ اس کے بعد اپلیکشن فارم کو لاغ ان کریں گے اس کے لئے پہلے ہے فول نیم جہاں پر دے گئے فول نیم تو یہاں پر آپ نے اپنا مکمل نام لکھنا ہے جس طرح سے میرا نام ہے محمد عمران تو میں یہاں پر اپنا پورا نام محمد عمران لکھوں گا اس کے بعد ہے ڈیٹ آب برت یہاں ڈیٹ آب برت والے خانے میں آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے ڈیٹ آب برت کا منت ڈیٹ اور ائر سیلیکٹ کرنا ہے ائر سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے سی این ای سی یہاں پر آپ نے اپنے شناختی گار نمبر لکھنا ہے شناختی گارنے پر لکھنے کے بعد وہی سامنے لکھا گیا ہے سی این ای سی کنفرم تو آپ نے اپنے شناختی گار دوبارہ اسی خانے میں لکھنا ہے لیے لکھنے کے بعد ای میل اڈریس یہاں پر آپ نے اپنا جی میل لکھنا ہے جی میل لکھنے کے بعد موبائل نمبر یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنے موبائل نمبر لکھنے کے بعد پاسورڈ یہاں پر آپ نے اپنا ایک سٹرونگ سا پاسورٹ کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو پاسورٹ آپ کریٹ کریں گے وہی پاسورٹ آپ نے کنفرم پاسورٹ آلہ خانہ میں لکھ دینا ہے اس کے بعد ہے سیلیکٹ زون تو آپ نے یہاں پر اپنا سیلیکٹ زون سیلیکٹ کرنا ہے جس زون سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں وہ زون آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے چاہے آپ زون 1, 2, 3, 4, 5, 6 یا ادرز اگر آپ کا ان زونز میں علاقہ نہیں ہے تو پھر آپ ادرز کے بٹن پر کلک کریں گے اگر آپ کا زون 1 میں آپ رہتے ہیں تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں زون 1 میں کون کون سے علاقے شامل ہیں باجوڑ ہیں یہ سارے علاقے آپ ان کو تسلی کے ساتھ چیک کریں چیک کرنے کے بعد 1 by 1 آپ اسی طرح سے جس زون میں بھی رہتے ہیں آپ اس زون میں کلک کریں اور جس ایجنسی میں آپ رہتے ہیں وہ اس ایجنسی پر آپ کلک کریں یا جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہ علاقہ کلک کریں اس کے بعد ہے اگر آپ خیبر پختونخواہ میں نہیں رہتے بلکہ خیبر پختونخواہ کے علاوہ پاکستان کے کسی اور صوبے سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ نے زونز کی بجائے ادرز کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ایرو کے بٹن پر آپ نے کلک کرنے اور یہاں سے جس صوبے میں بھی آپ بلانگ کرتے ہیں اس صوبے کو سیلیکٹ کرنے ہیں اگر آپ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں سن سے بلانگ کرتے ہیں بلوچستان گلگل بلتستان اسلامباد آزاد کشمی جس صوبے سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں جس علاقے سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سائن اپ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں شناختی گار نمبر لکھنے ہیں شنختی گارنی پر نمبر لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے پاسورڈ تو آپ نے پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے لاغ ان کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سائن ان کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے آن لائن اپلائی انسٹرکشن یہ ساری انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ نے یہ آپ کو تری لائنز نظر آ رہی ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ہے اپ ڈیٹ پروفائل یہاں پر آپ نے اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے کہتا ہے اپنی جو معلومات ہیں احتیاط کے ساتھ اپنے معلومات دینی ہے کیسے پہلے آپ کا نام جو ہے وہ سائن اپ کرنے کے دوران جو آپ نے نام دیا تھا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے فادر نیم آپ نے یہاں پر اپنے والد کا نام لکھنے والد کا نام لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے سی این ای سی یہاں پر آپ کا اپنے شناختی کا نمبر آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کا شناختی کا نمبر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے نیم کین آٹ بی ایڈیٹڈ اگر نام آپ کو دوبارہ تبدیل نہیں ہو سکتا ایڈیٹ نہیں کر سکتے نیکسٹ ہے ای میل اڈریس یہاں پر آپ نے اپنا جی میل اڈریس جو آپ نے سائن اپ کے دوران دیا تھا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہے سیلیکٹ جنڈر یہاں پر آپ نے اپنے جنڈر سیلیکٹ کرنی ہے میل ہے یا فی میل ہے اس کے بعد ہے سیلیکٹ ریلیجن آپ نے یہاں پر اپنا ریلیجن سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا ریلیجن کون سے ہے آپ مسلم ہیں نان مسلم ہیں اور جو آپ کا ریلیجن ہے وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں پوسٹل اڈریس یہاں پر آپ نے اپنا جو آپ کے شناختی کارڈ پر پوسٹل اڈریس لکھا گیا ہے آرزی یا پرمنٹ پتہ لکھا گیا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر آپ نے اپنے شناختی کارڈ کا جو آرزی پتہ لکھا گیا ہے پریری اڈریس لکھا گیا ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہے پرمنٹ اڈریس یہاں پر آپ نے شناختی کارڈ کا جو پرمنٹ اڈریس لکھا گیا ہے وہ یہاں پر لیکن ہے مستقل پتہ اس کے بعد موبائل نمبر موبائل نمبر آپ نے اپنا یہاں پر چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے آلٹرنیٹ موبائل نمبر یہاں پر آپ نے جو پہلے موبائل نمبر دی ہے اس کے علاوہ کوئی اور موبائل نمبر دینا ہے اور اس میں یہ اپنی چیز خیال رکھنی ہے کہ جو موبائل نمبر آپ دیں چاہے آپ سائن آپ کے دوران دیں یا سائن آپ پروفائل اپ ڈیٹ کے دوران دیں تو آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ کنورٹ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کا موبائل نمبر جیز کا ہے تو آپ کا موبائل نمبر جیز میں ہی ہونے چاہیے وہ جیز والا نمبر کسی بھی زونگ یو فون وارے ٹیلن آر میں کنورٹ نہیں ہونے چاہیے کنورٹن موبائل نمبر نہیں دینا چاہیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کنورٹن موبائل نمبر دیں گے تو آپ کو ایٹا کی طرف سے کوئی بھی میسج محصول نہیں ہوگا اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے اور آپ کو میسج محصول نہیں ہوتا تو پھر آپ رہ جاتا سکتے ہیں date of birth جو آپ نے پہلے سیلیکٹ کیا تھی وہ آپ کو یہاں پر لکھ ہوئی ہے اس کے بعد ہے اپنا پروینس آپ چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا پروینس ہے اس کے بعد ہے ادر یہاں پر ادرز میں پہلے آپ نے سیلیکٹ کیا تھا جو اگر آپ خیبر پختون خاص ہیں تو آپ کا خیبر پختون خاص کا علاقہ زون ون ہے ٹو ہے تھری ہے فور جو بھی آپ کا زون ہے وہ یہاں پر چیک کریں اس کے بعد یہاں پر جو آپ کا علاقہ ہے وہ آپ یہاں پر چیک کریں نیکسٹ ہے ڈو یو کلیم ایج ریلیکسشن اگر کیا آپ ایج ریلیکسشن کلیم کرنا چاہتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں تو یاس کے بٹن پر کلک کر دیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نو کے بٹن پر کلک کر دیں اس کے بعد کہتا ہے آر یو حافظ قرآن کیا آپ حافظ قرآن ہیں اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو پھر یاس کے بٹن پر کلک کر دیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ نو کے بٹن پر کلک کر دیں نیکسٹ ہے آپ کا جو موجودہ اکوپیشن کیا ہے آپ کیا گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا ایک سروس میں نے پرائیوٹ جابز کرتے ہیں یا جاب لیس ہیں جو کیا آپ کا سٹیٹس ہے وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں پہلے کسی بھی گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہے ہیں اور اب آپ خیبر پختونخواہ پولیس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ سرونٹ سیلیکٹ کریں گورنمنٹ سیلیکٹ یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے اگر گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے جاب لیس ہیں تو پھر آپ جاب لیس سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ہے آپ کے ہیسٹ کوالیفکیشن کیا ہے پریمری پاس ہیں میڈل پاس ہیں یا آپ میٹرک پاس ہیں ایس ایس ای ہیں او لیول آپ نے کیا ہوا ہے یا آپ نے ایس ای انٹرمیڈیٹ ای لیول کیا ہوا ہے یا آپ نے بیچلر فورٹین ائر دگری کی ہوئی ہے ففٹین ائر دگری کی ہوئی ہے سکسٹین ائر کی ہے یا سیونٹین ایم فیل ایم پی ایڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ جو بھی ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ پی جیڈی جو بھی آپ کے کوالفکیشن ہے وہ یہاں پر آپ سیلیکٹ سیٹی سنٹر آپ نے یہاں پر اپنا سیٹی سنٹر سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی کچھ اور جو آپ کے قریبی ایک سیٹی ہے وہ آپ نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا سیٹی ہے اپنا سیٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے کیا آپ ڈیسیبل ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ ڈیسیبل ہیں تو پھر آپ یس کے بٹن پر کلک کر دیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ نے نو کے بٹن پر کلک کر دیں اگر آپ ڈیسیبل ہیں تو پھر آپ کو یہاں سے پوچھتا ہے نیچر آف فیزیکل ڈیسیبلٹی آپ کے disability کس قسم کی ہے آپ visual impaired ہیں جو بھی آپ کی disability ہے وہ یہاں پر select کریں اس کے بعد do you need person for test or exam کہ اگر آپ disabled ہیں تو پھر آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ آپ test میں کوئی آپ کو helper کی ضرورت ہے یا نہیں ہوگی اگر آپ کو helper کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ نے yes کے button پر click کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی بھی helper کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ no کے button پر click کر دیں اور update profile کے button پر آپ click کر دیں اپنی profile کو update کرنے کے بعد next ہے آپ نے دوبارہ پھر three lines پر click کرنے اور یہاں پر next option دے رہا ہے education تو یہاں پر آپ نے education کے button پر click کرنا ہے جیسے آپ education کے button پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے education کا portion open ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے اپنی education جو بھی آپ کی تعلیم ہے وہ یہاں پر enter کرنی ہے تو آپ نے education کس طرح سے enter کرنی ہے اس کے لئے آپ نے education add education plus کے button پر click کر دیں ایسے آپ plus کے button پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ option آتا ہے select degree or certificate یہاں پر آپ نے اپنی degree یا certificate جو بھی آپ کا ہے اگر آپ metric pass ہیں primary pass ہیں تو آپ primary پر click کر دیں اور یہاں پر یہ کہتا ہے degree or certificate title جو بھی آپ کے degree certificate ہے وہ یہاں پر آپ اس کا نام لکھ دیں اگر آپ middle pass ہیں تو پھر آپ middle pass لکھ دیں اور اس کے بعد ہے next day result declaration date کہ کس date کو آپ کا result announce ہوا تھا جس date کو بھی آپ کا result announce ہوا تھا وہ آپ اپنے result card پر دیکھ کر یہاں پر date select کریں اس کے بعد board یا university کس board سے آپ نے اپنا exam pass کی ہے اور اس کے بعد obtain marks یہاں پر آپ نے obtain marks دینے ہیں کہ آپ نے کتنے نمبر حاصل کی ہیں اس کے بعد ہے total marks یہاں پر آپ نے total marks جتنے بھی آپ کے نمبر تھے کل نمبر یہاں پر لکھنے ہیں اس کے بعد select grade آپ کے grade کیا تھا a1 تھا a تھا b تھا c ہے جو بھی آپ کا grade ہے وہ یہاں پر آپ select کریں اور اس کے بعد save education کے button پر click کر دیں جیسے آپ save education کے button پر click کرتے ہیں تو یہاں پر option آپ کو show ہو جاتا ہے education is inserted successfully ok کے button پر آپ نے click کر دینا ہے یہ تھا وہ process کے اگر آپ کی qualification صرف primary pass ہیں یا middle pass ہیں تو پھر آپ نے اپنی primary یا middle pass qualification کو کس طرح سے add کرنے ہیں اگر آپ کی qualification زیادہ ہے تعلیم آپ کی زیادہ ہے آپ metric pass ہیں آپ نے FSE کی ہے یا آپ نے کوئی اور آپ نے graduation کی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنی qualification کو کس طرح سے add کرنے ہیں اس کے لیے آپ نے add education کے button پر click کرنے ہیں اور جیسے آپ اس پر click کرتے ہیں تو یہ آپ سے اگر آپ کی graduation ہے تو پھر آپ نے اپنی qualification کو step by step complete کرنے ہیں پہلے آپ نے metric qualification کو enter کرنے ہیں پھر آپ نے FSE کو enter کرنے ہیں یا آپ کا all level ہے a level ہے جو بھی آپ کا ہے وہ آپ نے enter کرنے ہیں اگر آپ کی graduation ہے تو graduation کو enter کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی جو lowest qualification ہے وہ enter کرنی ہے پہلے آپ نے metric qualification کو enter کرنی ہے metric qualification enter کرنے کے بعد آپ نے FSE ہے یا ای لیول ہے جو بھی آپ کی qualification ہے وہ انٹر کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے graduation کو انٹر کرنے ہیں graduation انٹر کرنے کے بعد پھر آپ اپنے next process کے لیے apply کر سکتے ہیں تو آپ نے پہلے کس طرح سے matric qualification کو انٹر کرنے ہیں یہاں پر آپ نے select degree certificate پر click کرنے ہیں اور یہاں پر آپ نے select کرنے ہیں ssc matriculation ro level اور یہاں پر جیسے آپ اس کو click کرتے ہیں تو next ہے degree certificate آپ کے degree کون سی ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے mat اس کے بعد result declaration date آپ کا result کس date کو announce ہوا تھا یہاں پر لکھیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر جس board سے آپ نے pass کیے وہ board اس board کا نام لکھیں اور اس کے بعد obtain marks جو آپ نے number حاصل کیے وہ یہاں پر لکھیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے total number لکھنے ہیں total number لکھنے کے بعد next ہے select grade یہاں پر آپ نے grade select کرنا ہے grade select کرنے کے بعد save education کے button پر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ save education کے button پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا option آ جاتا ہے edit education is inserted successfully ok کے button پر آپ click کر دیں اسی طرح سے آپ نے اپنی fse کی qualification کو enter کرنی ہے اور اسی طرح سے آپ نے bse کی qualification کو graduation کو یہاں پر آپ نے bse کیے یا آپ bs پروگرام کیے تو وہ یہاں پر اس طرح اسی طرح سے enter کرنی ہے جو بھی جتنی بھی qualification ہے one by one کر کے آپ اسی طرح سے اپنی qualification کو ایڈ کرتے ہیں اپنی education qualification enter کرنے کے بعد next ہے آپ نے دوبارہ three lines پر click کرنا ہے اور یہاں پر next آپ کا option شور ہے experience تو یہاں پر آپ نے experience پر click کر دینا ہے آپ نے یہاں پر اگر آپ پہلے government jobs کر چکے ہیں یا آپ کا experience ہے تو پھر آپ نے یہاں پر اپنا جتنے سال کا بھی experience ہے وہ یہاں پر enter کرنا ہے اگر آپ کا experience نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں پر کوئی بھی experience add کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا experience کس طرح سے add کرنا ہے اگر آپ کا experience ہے تو یہاں پر آپ نے add experience plus کے button پر click کر دینا ہے جیسے آپ اس پر click کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ آپ کا department کون سے ہے کس department سے آپ job کر رہے ہیں اگر آپ پہلے کسی بھی department میں کام کر رہے ہیں یا فرض کیا کہ آپ school education department میں کام کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا designation لکھنا ہے یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اپنا designation سیلیکٹ کرنے کے بعد لکھنے کے بعد next ہے start experience کہ آپ کا experience آپ نے job جو experience add کر رہے ہیں وہ آپ کا experience کب سے شروع ہو رہے ہیں آپ نے جو job کب سے start کی تھی وہ سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہے ending experience کہ آپ کا experience کب سے تک end ہو رہے ہیں اور آپ نے save experience کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ save experience کے بٹن پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ option لکھا ہوا جاتا ہے experience is inserted successfully okay کے بٹن پر کلک کر دیں اسی طرح سے جتنے بھی سال آپ کا experience ہے جتنے بھی different department میں آپ کا experience ہے تو one by one کر کے آپ تمام departments کا یا تمام سالوں کا experience اسی طرح سے add کر سکتے ہیں اپنا experience add کرنے کے بعد next ہے آپ نے دوبارہ three lines پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو option آزار آ رہا ہے experience کے نیچے profile image تو یہاں پر آپ نے profile image پر کلک کر دینا ہے اور next ہے please upload your image carefully as you cannot added image after saving it اگر آپ ایک مضبع اپنی picture کو added upload کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو added نہیں کر سکیں گے تو آپ نے اپنی picture کو احتیاط کے ساتھ upload کرنا ہے اور آپ کی picture کا جو size ہے وہ one amb سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے picture کو کس طرح سے add کرنا ہے یہاں پر آپ نے file کے button پر کلک کرنا ہے جیسے آپ file کے button پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے تین option آتے ہیں ایک ہے camera دوسرا files اور near اگر آپ نے pictures پہلے gallery میں بنا کے رکھی ہوئی ہیں کوئی بھی اچھی سی picture آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو آپ نے file کے button پر کلک کرنا ہے اور اپنی picture کو وہاں سے upload کر دیں اگر آپ نے اپنے picture بنا کے نہیں رکھی ہوئی تو پھر آپ camera کے button پر کلک کریں اور اپنے picture کو آپ اسی وقت capture کر کے upload کر دیں best آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ apply کرنے سے پہلے اپنی picture کو gallery میں save کر کر رکھیں تاکہ آپ کی picture جو ہے وہ passport side اور authentic ہونی چاہیے picture select کرنے کے بعد next day آپ نے upload image کے button پر کلک کر دیں جیسے آپ upload image کے button پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی image آپ کی picture ہے upload ہو جاتے اس طرح سے جب آپ picture کو upload کرتے ہیں تو آپ کی picture آپ کے اس طرح سے show ہو جاتی ہے picture upload کرنے کے بعد اگر آپ اپنا account یٹا پر first time create کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے account کی verification کروانے پڑے گی verification کس طرح سے آپ نے اپنے شنختی card کی biometric verification کروانی ہے شنختی card کی biometric verification کیسے کروانی ہے یہاں پر آپ نے three lines پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کی option show ہوتے ہیں یہاں پر first آپ کو sure ہے e-saholat token تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر e-saholat section instructions یہ instructions کچھ دی گئی ہیں ان کو آپ نے read out کر لینا ہے read out کرنے کے بعد یہ کہتا ہے e-saholat tracking number section یہاں پر to generate e-saholat tracking number please click the button below generate nadra e-saholat token آپ نے اس generate nadra e-saholat token پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے nadra کا token generate ہو جاتا ہے وہی token آپ نے کسی بھی اپنے قریبی e-saholat مرکز پر لے کر جانا ہے وہاں پر آپ نے اس token کو ان سہولت والوں کو دینے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی biometric verification کر دیں گے یہ biometric verification کرنے کے بعد پھر آپ اپنے کسی بھی job کے لئے apply کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس کے لئے کس طرح سے کرنا ہے پھر یہی پر جب آپ اپنی biometric verification کروا لیتے ہیں تو یہاں پر آپ کا جو biometric verification کا process ہے وہ status successfully show ہو جائے گا اس کے بعد ہے جب آپ کی biometric verification ہو جاتی ہے پھر آپ نے دوبارہ اپنی پھر آپ نے دوبارہ اپنی اسی profile کو open کرنا ہے profile کو open کرنے کے بعد یہاں پر three lines پر click کرنا ہے جیسے آپ اس لائن پر click کرتے ہیں تو یہاں پر option دے رہا ہے applied for the post تو آپ نے اس پر click کر دیں جیسے آپ اس پر click کرتے ہیں یہاں پر آپ کو جتنی بھی یٹا کی طرف سے jobs announce کی گئی ہیں وہ یہاں پر آپ کو ساری show ہو جائیں گی جس post کے لئے بھی آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ apply now کے بٹن پر click کر دیں ہم یہاں پر police constable کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو police یہ apply now کے بٹن پر click کرنا ہے جیسے apply now کے بٹن پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا option آتا ہے select post name تو آپ نے post name یہاں پر جو بھی post کا نام ہے police constable bps7 اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد next یہ آپ سے کہتا ہے are you police implies son or daughter کیا آپ کسی بھی police والے کے بیٹا یا بیٹی ہیں اگر آپ کے والد پولیس میں ہیں اگر آپ کے والد جاہاں پہلے ہی پولیس میں رہ چکے ہیں اور آپ retire ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر اس کے بٹن پر click کرنا ہے اگر آپ کے والد پولیس میں نہیں ہیں تو پھر آپ نے no کے بٹن پر click کرنا ہے اور no کے بٹن پر click کرنے کے بعد یہ دوبارہ یہاں پر instructions دی گئی ہیں آپ نے ان instructions کو read out کرنا ہے instruction میں اس نے یہی چیز دی ہے کہ پہلے آپ اپنے e generate e solo token number آپ نے link پر click کرنا ہے link پر click کرنے کے biometric verification کرانی ہے اور اس کے بعد پھر آپ اسی post پر apply کر سکتے ہیں آپ نے اگر پہلے ہی e solo token number generate کر کے اپنے شناختی کارڈ کی verification کروائی ہوئی ہے تو پھر آپ apply کے بٹن پر click کر دیں اگر آپ نے پہلے verification نہیں کروائی ہوئی تو اگر آپ یہاں پر apply کرتے ہیں apply کے بٹن پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا written notification آ جاتا ہے your nadra bio diversity is not verified please print e solo token number and get your profile verified آپ نے اپنے profile کو verification کروائی ہے to generate e solo token number تو آپ نے click the link اس لنک پر click کر دینے ہیں لنک پر click کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دوبارہ وہی option آ جاتا ہے generate nadra e solo token یہ آپ نے generate کرنا ہے generate کرنے کے بعد آپ نے cb e solo مرکز بر جانا ہے وہاں پر آپ نے جو profile کی verification کروانی ہے اور جب آپ کی verification مکمل ہو جاتی ہے پھر آپ جب apply کے بٹن پر click کریں گے تو آپ کی apply کامجابی کے ساتھ ہو جائے گی جیسے آپ apply ہو جائے گی پھر آپ کے سامنے generate ہو جاتا ہے چلان آپ کسی بھی قریبی easy cash jazz cash یا یوبل بینک سے ادا کر سکتے ہیں اگر آپ نے jazz cash اور easy cash اور easy cash آپ کے موبائل میں ہی account موجود ہے تو آپ اپنے ہی easy cash cash account سے اپنی فیس کو pay کر سکتے ہیں یہ تھا سارا process کے آپ نے خیبر پختونخواہ police constable کے لئے کس طرح سے apply کرنا ہے thanks for watching اگر ویڈیو اچھے لگی ہے چینل کو subscribe کر دیں like and share کر دیں پھر بھی کہیں پر آپ کو question ہے کوئی ایک بھی query ہے تو آپ comment section میں اپنی query لکھیں آپ کو تسلیب وقت جواب دیا جائے گا